ہے تو وہ عید ہو یا شبرات ہو یا بڑی دو یا چھوٹی دو بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو کونسپٹ ہے بلکل وہ تو دینے کا ہے گیون کا ہے اور وہ ایک سمبولک قربانی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کے لیے کی تو وہ ایک میسیج تھا دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے تو مجھے پرابلم ہے بہت سارا اس قربانی سے اور ایک تو گندگی بہت پھیلاتے ہیں اپنی قربانیوں کی اوجڑیاں اور جہاں جی چاہتا ہے اس کو رکھتے ہیں بیماریاں پھیلاتے ہیں اس سے بڑا دوسرا پرابلم ہے جو ہمارے ملک میں خاص طور پر میرے شہر میں جہاں میں پیدا ہوں سندرتی میں یہاں کراچی میں شو آف کا ایک بہترین نمونہ ہے یہ اچھا کہ پچیس لاکھ کا بیل فلانے صاحب نے لے لیا چالیس لاکھ روپے کا فلان لے لیا یہ گائے لے لی وہ گائے لے لی جس معاشرے میں لاکھوں لوگ مجارٹی کو پینے کا صاحب پانی نہ ملتا ہو ہسپٹل میں دوا نہ ملتی ہو اس کے بچے کو تعلیم نہ ملتی ہو اس معاشرے میں اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو اس شو بازی کی کیا ضرورت ہے کہ آپ ہر مہینے عمرے پہ جا رہے ہیں اور پھر اس کی ویڈیو لگا رہے ہیں اپنے بیلوں کی اور بکروں کی پچاس پچاس میرے دوست ہیں زیادہ تر بڑے بزنس مین بھی ہیں اور اللہ کو ساری دو نمبریاں کر کے ساری آرام کی کمائی کمائی کمائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے چار چھ ہج کر لیں سو پچاس عمرے کر لیں سو پچاس بکرے کر لیں شاید اللہ تعالی اس کا بھی ان کو کوئی فائدہ دے گا تو نیادی بات یہ ہے کہ جو دین کی جو روح ہے ہمارے دین کی مسحبات محمدی دین میں تو یہ بھی نہیں آتا کہ کرسچن ہے ہندو ہے یہودی ہے آپ کو سب کو ایکولی ٹریٹ کرنا ہے تو یہ جو عید الازا کا دن ہے یہ دن تو ہے ہی صرف اس لیے کہ قربانی دو اور قربانی بکرا ہو یا گائے ہو وہ تو کم دو جو پڑوس میں تمہارے کوئی غریب ہے کسی کا بچہ بھوکا مر رہا ہے کوئی بیوہ ہے اس کی بچیوں کی شادی کرانی ہے اس کی تعلیم ہے اب تمہارا بکرا کٹنا ہی کیوں ضروری ہے بھائی ایک ضروری ہے نا ایک بکرا کٹ لو پانچ لاکھ والے پچا پچا ہزار کا دس یتیم بچوں کو تمہیں سکولرشپ دے دو نا کسی انویسٹی میں اسکول میں کالج میں تو ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے جو ہماری عالی اخلاقی روایات تھی جو صدیوں سے چل رہی تھی کسی ایک گاؤں میں شادی ہوتی تھی تو کسی بچی کی تو وہ پورے گاؤں کا مسئلہ تھا کوئی اپنی چار پائیاں دیتا تھا کوئی لیاپ اور بسترے دیتا تھا کسی کے گھروں سے برطن آتے تھے سب ملکے چاول ساپ کرتے تھے اور دیگیں بھی خود بناتے تھے اور سب اپنے اپنی کوئی نہ کوئی چیز بھی لاکھے اور وہ اپنی گاؤں کی بیٹی کو رخصت کرتے تھے اب تو ان شہروں میں اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں رہی ہیں نہیں پڑوسی کو نہیں جانتے یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ پڑوسی کو نہیں جان رہے ہوتے کہ کون رہے ہیں ارچ کانسل کے ممبران کا کچھ کہا انتقال ہو ایک پیغام چلتا ہے دوسرے ممبران کے لیے میسیج چلائے ہو کوئی بہت بڑے آدمی تھے حالانکہ ہم سب کا چلاتے ہیں وہ بڑے آدمی ہے چھوٹے آدمی کا میرا فلوسفی ہے فرق ہے میں کوئی پیسے والے آدمی کو بڑا آدمی نہیں سمجھتا میں کوئی بائیس گریڈ کے افسر کو بڑا آدمی نہیں سمجھتا میں کوئی وزیر کو بڑا آدمی نہیں سمجھتا آپ کا کریکٹر آپ کا جو لوگوں کے ساتھ رویہ ہے وہ ہے بنیادی طور پر ایسا ہی ہے کہ آپ بڑے آدمی ہیں یا چھوٹے آدمی تو ان کا پڑوسی آ کے اس نے میرا شکریہ ادا کیا نماز جنازہ میں کہ سر مجھے تو پتا نہیں تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا یہ برابر والا گھر میرا ہے شہر بہت بڑے کر لی ہیں ہم نے اور بنیادی چیزوں پر ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں یہ بڑی فنڈمنٹل بیسک سی چیز ہے تو یہ جو دن ہے نا آج کا مبارک بھی اور پیٹیز بھی ہم کھائیں گے جی بلکل کھائیں گے پانی بھی ہے مٹھائی بھی مجھے بہت پسند ہے جی جی سب کچھ میں آپ کو لیکن میں خوشحال آدمی ہوں میرے اببہ کے زمانے سے خوشحال ہوں یعنی یونیورسٹی گیا تو اببہ سے شرط رکھی کہ گاڑی لے کے دیں گے تو جاؤں گا اچھا اس وقت چار گاڑیاں تھیں یونیورسٹی میں لیکن اب میں جب میں دیکھتا ہوں میرے دوستوں نے بیس بیس چالیس چالیس لاکھ کے سوٹ پہنے ہوئے لورپیانوں کے اٹلی سے ٹیلر آ رہا ہے بھائی کیا کروگے میرے برابر والی کمر میں لیٹے ہوگے اتنی زمین اتنا ہی لٹھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا بھی گھشیڑتے ہو اس میں خلق خدا کی خزمت کا کوئی حصہ رکھے دل بڑا کرنا چاہیے اللہ نے تو یہ تو معنی پہ ہمیں تو اس موقع پہ صرف اپنے آپ سے ہی عید کر سکتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے محلنے میں میرے بری رشتہ داروں میں اگر کسی کے آلاد زندگی خراب ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ یہ بات تو تین سو پینسٹ دن ہی ہمیں یاد رکھنی چاہیے حالات اچھے نہیں ہے ہماری سوسائی کی آپ صحیح کہہ رہے ہیں بنیادی چیزیں یاد رکھنی چاہیے حنیب صاحب تو پہلے تھوڑی سی سی رش دسکشن ہی کر لیتے ہیں اس حوالے سے آپ بھی اگر کچھ کہنا چاہیں پھر میں بڑی انٹرسٹنگ پہ آوں گے کہ آپ لوگ عید کیسے مناتے ہیں کچھ پکاتے بھی ہیں یا نہیں اور یہ تو بڑی عید ہے اس پہ تو کھانے پینے کی بھی بڑی تیاریاں ہو رہی ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کیا کہنا چاہیں گے عید کے موقع کے حوالے سے دیکھیں سب سے پہلے تو آواز ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ کو شاہ صاحب کو پوری قوم کو عید مبارک بہت بڑا تہوار ہے ہمارا ماشاءاللہ شاہ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی بسیکلی جو دیکھیں نا یہ قربانی کا ہے مقصد اس کے پیچھے قربانی ہے ہم جو یہ گند پھیلاتے ہیں اور جو یہ شوبدہ بازی جو جیسے کہا ان چیزوں کو منیمائز کرنا چاہیے حالات واقعی بہت افسیٹ ہیں لیکن خیر ہمارے ملک کے کیا دنیا جہاں کیا حالات ہے ایسے ہی ہیں ہم ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور آپ اس میں ایک دوسرے کا خیال لکھنا چاہیے اور آپ نے کیا بات کیا ہے ایک چھوٹے سے محلے ہوا کرتے تھے لوگ اپنے اپنی چیزیں لائے کرتے تھے اور بیٹی کو رخصت کیا کرتے تھے اب واقعے پڑوسیوں کو نہیں پتا پڑوسی کو پتا چلا شاہ صاحب کے میسج چکے وہ انتقال کر گیا ہے تو یہ چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے اور باقی اللہ کی تعریفیں ہیں ہمارا ملک ہے جنت ہے اللہ نے بڑا کرم کیا تو آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ابھی اتنا ہمارا دل بڑا نہیں رہا جتنا اس دور میں تھا جیسے شاہ صاحب نے بھی کہا یہ واقعی چیزیں بڑی بڑھ رہی ہیں دل تو خیر عید کے دنوں میں بھی ہم رشتہ دار ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا بڑا بند ہو گیا کم ہو گیا ایسا تو خیر یہ افیکٹ ہے کیونکہ ہم واتس ایپ پہ لوگوں سے جو بہت دور بیٹھے ہیں ان سے بہت قریب ہو گئے ہیں جو قریب ہیں ان سے بہت دور ہو گئے ہیں یہ تو فیکٹ ہے ایسے موقعوں پہ ایٹلیس یہ ہوتا ہے کہ ہم مل لیتے ہیں شاہ صاحب ایسا ہی ہے نا بندہ کچھ بھی ہے الحمدللہ عید گاہوں میں جو نمازیں پڑی جاتی ہیں یا جو مواقعیں ملتے ہیں آتے ہیں لوگ آتے ہیں اب بھی ہے ہم اس کو بالکل اگنور نہیں کر سکتے ہیں ایسا ہو رہا ہے یہ تو خیر بندہ بسیت ہوتا جا رہا ہے نا لیکن چیزیں ہیں ابھی بھی ہیں الحمدللہ ہمارے کلچر میں ہیں اس کی برقرار ہے تو عید کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں یہ ایک بڑا بنیادی ہر شو میں سوال ہوتا ہے کس طرح سے آپ بناتے ہیں یقیناً ظاہر سی بات ہے اب یہ جو عید جو بھی عید آتی ہے بڑی ہویا چھوٹی ہو عیدی بھی دینی پڑتی ہے تو کیا محول ہوتا ہے کس طرح کا محول ہے جوائے کرتے ہیں آپ سونے والے بندوں میں جو عید کے دن سو جاتے ہیں میں نے سوٹا فیشن بنیدیا ہے اگر میں اپنے بارے میں کہوں تو شاید تھوڑا سو بھی جاؤں لیکن انشاءالت ہم نہیں سوتے ہوں گے کیونکہ تو ہم ایسی جاکتے رہتے ہیں دیکھیں سینئر سیٹسیزن ہے نانا دادا تو ان کا تو کام یہ ہوتا ہے مطلب آپ نے آپ نانا یا میں نانا ہوں نانا ہوں نانا ہوں نانا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ایسا ہوتا ہے کہ عید والے دن جب ہمارے نواز نانا ہوں نانا ہوں نانا ہوں نانا ہوں جیسے میں نے شروع میں کہا تھا ہم نوازے نوازے پوتے 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 ہیں تو اس وقت ہماری انرڈی کا مت پوچھیں شاہ صحیح کہہ رہا ہوں بلکل ہے صحیح تو مطلب ہم اس وقت لمحے کو بہت انجوائے کرتے ہیں کیونکہ سارا اساس ہے وہی ہمارا اس طرح کو نشتدار آتے ہیں اس عمر میں سب سے جو پڑا اساس ہے آپ کے ریلیٹیوز ہیں آپ کے اپنے ہیں وہ جو پیریٹ جو ہوتا ہے تو وہ ایکسلنٹ سہی اور کھانے پینے کے حوالے سے کھانے کے معاملے میں بھائی میں تو بہت کمزور ہوں بہت کم لیمیٹی کھانے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں یا پھر کیا ہے کیونکہ میں نے ایسے بھی کیونکہ ہماری جو یہ جنزی آج گر جو ہے یا اس کے علاہ ینگسٹرز کی بات کریں لیکن آپ اپنی بات کر سکتی ہے Every time they're thinking about food fast food مطلب ان کو صرف ہر وقت کھانے کے لئے You look like You look like So آپ آپ کا کیا ہے کیا آپ selective ہیں کھانے کو لے کے Very limited Very limited Not moraggan This much Manny مطلب بہت بہت ہوتا ہے نا ریکہ بن جاتا ہے style But limited ہے کھانا کھانے کے بارے میں کھانے کا نہیں ہے صرف آپ نے بھوک میں تھانی ہوتی ہے You're not that selective I'm not that selective Mujhe نکاح بھی منٹین کرنے ہیں Aپنا پورا diet جو ہے وہ balance کر کے دیکھنا ہے Aptis bho Aptis bho Aptis bho Aptis bho Aptis bho Aptis bho Jees وہی میں کہہ رہی ہوں Que like You're so much fit MashaAllah You're Allah So that means You're selective And Chari your reason Aptis bho Reflection نہیں کی اور اس عید پہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے